بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ایٹیجوٹس کے اوپر اور ان کا کیا ایمپیکٹ ہے ہماری لائف پر تو بیسیک ایٹیجوٹس تو دو ہیں قرآن پاک میں جس طرح دیئے گئے کہ اللہ نے حضائت دے دی ہے اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے کہ نہ شکر گزار پھر دیکھتے ہیں مولا علی کا فرمان ہے کہ world lasts for two days one day it is with you be humble and the other day it is against you be patient یہ بھی دو ایٹیجوٹس ہیں یعنی جب آپ کے پاس دنیا کی ساری ایسائشیں آجائیں آپ کو اللہ نے وسط رسک دے دی ہے ہر طرح سے آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے رسک کی کشاتگی ہے تو اس وقت ہیمینٹی اختیار کریں کیونکہ اس میں چانسز یہ ہیں کہ جب انسان کے پاس مال و دولت آجاتی ہے تو اس میں سرکشی آجاتی ہے اور اس میں پرائیڈ کا ایلیمنٹ آجاتا ہے تو اس لیے جب آپ خوشحال ہوں تو ہیمینٹی اختیار کریں آجزی اختیار کریں فلوتنی اختیار کریں اور جب آپ کے خلاف دنیا ہو جائے تو پھر صبر اختیار کریں تو یہ بھی دو بہت امپورٹنٹ ایٹیچوٹس ہیں اور صبر کرنا بہرحال بہت اچھی چیز ہے بسی اب ہمارے جو ایٹیچوٹس ہیں زندگی کے مطلق وہ زندگی کا ایٹیچوٹ ہمارے مطلق اسی طرح کا ہو جائے گا جس طرح کا ہمارا ایٹیچوٹ لائف کی مطلق ہے تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں جو سے آنے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ become life centric and not egocentric جب آپ egocentric ہو جاتے ہیں تو پھر صرف آپ اپنا ہی سوئتے ہیں دوسروں کا نہیں سوئتے ہیں تو زندگی آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے جس طرح کا آپ کا ایٹیچوٹ ہو اور اسی لیے ایک بڑی فیمس سینگ ہے نیویل گوڈرڈ کی گوڈارڈ کی کہ جو آپ کا غلط ایٹیچوٹ ہے رونگ ایٹیچوٹ is the biggest liability in life جب آپ کا ایٹیچوٹ غلط ہوگا یا ناکس ہوگا یا پورایب ہوگا تو پھر آپ کی ساری زندگی میں وہ اس کا اثر نمائی طور پر ظاہر ہوگا تو ایٹیچوٹ اور اپنے رویوں کو ضرورت رکھنا چاہیے اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ repentance is a radical change in attitude جب آپ توبہ کرتے ہیں تو ایک radical change in attitude آتا ہے یعنی آپ نافرمانی سے برداری کی طرف آ رہے ہیں شیطان نے نافرمانی کی اب اس نے توبہ نہیں کی تو اس لیے فرمانبرداری کی طرف آئی نہیں رہا اسی طرح انسان جو ہے جب کسی بوری چیز سے توبہ کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک رمائیہ تبدیلی آتی ہے اچھا patience is not the ability to wait waiting is a fact of life زندگی میں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے انتظار کرنا پڑتے ہیں جس طرح ایک نوجوان بچہ ہے جو شادی کا خواہش مادہ ہے اسے انتظار کرنا پڑتا ہے بہت سارے مراحل سے گزرے گا تعلیم مکمل کرے گا کوئی جاب لے گا پھر اس کے بعد شادی ہوگی مگر patience is the ability to keep a good attitude while waiting تو یہ اچھی چیز ہے کہ جس طرح آپ wait کر رہے ہو تو ایک مصبت یا مصبت جو ہے attitude رکھے ہو اچھا attitude جو ہے نا وہ آپ کو direction show کرتی ہے آپ کیا اچھائی کی طرف جا رہے ہیں برائی کی طرف جا رہے ہیں تو happiness is a direction not a place آپ نے جس طرح happiness کی طرف move کیا تو آپ کی direction positive side پہ ہو گئی اور جب آپ کا attitude negative ہوتا ہے تو آپ کی direction negative ہو جاتی ہے یعنی مایوسی کی طرف گمراہی کی طرف اور اور بہت ساری اس طرح کی چیزوں کی لیے اس لئے قرآن کہتا ہے کہ کُل عبادی اللہ زینہ صرف اولان فوسیم لا تک نتوم رحمت اللہ ان اللہ یکفر نززنوب جمین ان اللہ غفور الرحیم یعنی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ مایوسی جو ہے ایک غلط attitude ہے اور اس کی direction negativity کی طرف ہے اور happiness جو ہے ایک positive attitude ہے اور اس کی direction اچھائی کی طرف ہے تو excellence is not a skill it is an attitude اس سے بات یاد آگئی کہ جسے کسی بھی اجارے میں بندہ جاتا ہے تعریم حاصل کرنے کے لیے student جاتا ہے تو ادھر تین چیزیں وہ سیکھتا ہے ایک تو information حاصل کرتا ہے knowledge حاصل کرتا ہے اس کے بعد اگلی ذمہ داری یہ ہوتی کہ اس knowledge کو عمل میں لائے پھر skills سیکھتا ہے جس نہ computer کی skills ہیں اور بہت ساری skills ہیں وہ سیکھتا ہے اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ important ہے جو وہ چیز سیکھتا ہے وہ attitude ہے اگر attitude جو ہے اس کا درست ہو جائے تو پھر بہت ساری چیزیں اس کو زندگی میں حاصل ہو سکتی اسی طرح teachers کا بڑا role important ہے جب ایک بچہ جو ہے شروع میں school جاتا ہے اور اس کی suppose maths کی teacher اس کو سارا وقت ڈانٹی رہتی ہے تو وہ بچہ جو ہے بدل ہو جاتا ہے maths اس کو اچھا ہی نہیں لگتا پھر اسی طرح اردو کی teacher ہے وہ سارا وقت اس سے نقص اس کے کام میں نقص نکالتی رہتی ہے تو اس کا attitude اردو سیکھنے کی طرف جو ہے وہ بالکل negative وقت ہے so excellence is not a skill it is an attitude تو ابھی سب سے زیادہ جسے میں شروع میں بات کی تھی کہ اِنَّا حَدَيْنَا سَبِيلًا اِمَّا شَاکِرًا اِمَّا قَفُورًا یہ سب سے بہترین attitude جو ہے وہ شکر گزاری کہے اور اگر آپ شکر گزاری اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ساتھ benefits آپ کو ویسی موفق میں مل جاتے ہیں ایک تو آپ optimistic ہو جاتے ہیں you start looking at the brighter side of life پھر آپ کا immune system جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں آپ جلدی بیمار نہیں ہوتے آپ کا blood pressure high نہیں ہوتا آپ کے emotions positive ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ میں خوشی کی لہر ایک دارنے شروع ہو جاتی ہے آپ کا چیرا چمکتا اور دمکتا رہتا ہے خوشی سے پھر آپ میں جو capacity ہے سخاوت کی اور ہمدردی کی وہ prevention اللہ پڑتی ہے اور آپ پھر تنہا نہیں رہتے آپ اپنے آپ کو isolated نہیں feel کرتے آپ کو زندگی جو ہے بڑی خوبصورت نظران اللہ پڑتی ہے آپ نیمتوں کا شکریہ دا کرنا سیکھ جاتے ہیں this is all for today thank you very much الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا مسلمان دکھانے میں پیدا کیا ہے اللہ تعالی ہمیں positive attitudes رکھنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں behöver plusوں کہ آپ 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 موسیقی